اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہاں کے مولانا عبدالسکار صاحب اور حاقی صاحب ان دونوں کی رفاقت میں ہم اس سمندر کے غریب حاضر ہیں یہ سمندر جو ہے یہ بہت تاریخی مقام ہے پہلے دور میں جب لوگ سفر حج کے لیے جایا کرتے تھے تو پانی اور بحری راستے سے جاتے تھے تو یہ آپ آگے دور دیکھ سکتے ہیں سمندر نظر آ رہا ہے اسی سمندری راستے سے خجاج کرام سفر حج کے لیے جایا کرتے تھے اور اس جگہ کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدی سے دہلوی رحمت اللہ علی جو ہندوستان کی ایک بہت زبردست علمی عملی شخصیت ہے اور ایشیا میں علم حدیث آپ ہی کے توسس سے علم حدیث اللہ عز و جل نے پہنچایا ہے اور حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ صاحب کا ایک زندہ جعوید کارنامہ ہے اور جس میں انہوں نے شریعت کے اثرار و حکم لکھے ہیں تو بہرحال حضرت شاہ صاحب نے چودہ مہینے کا سفر حج فرمایا تھا اور چودہ مہینے کے اندر دو حج فرمایا تھے تو وہ شاہ صاحب اسی مقام سے جو آپ بحری راستہ آگے دیکھ سکتے ہیں اسی مقام سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سفر حج کو تشریف لے گئے تھے دیکھیں اس وقت جو ہے پانی تھوڑا دور کو چلا گیا ہے پانی تھوڑا دور کو چلا گیا ہے اس نے ہم آپ کو زوم کر کے بتاتے ہیں آپ زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ سمندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اسی بحری راستے سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سفر حج کو گئے تھے اس وقت ہم چونکہ اثر کے بعد یہاں پر حاضر ہے تو سنسیڈ اور غروب آفتاب کا وقت قریب ہو رہا ہے غروب آفتاب کے وقت کے موقع پر ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں تو اس کا بھی آپ خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے جو اس وقت ہم یہاں حاضر ہیں مرانا عبدالسطر صاحب آپ سے درخواست ہے کوئی خاص بات اس تاریخی جگہ کے تعلق سے آپ مزید بتا سکتے ہیں تو ضرور بتائیں مرانا بات ایسے بہت پرانا شہر ہے اور یہاں پر ایک وقت کے اندر حدیث کی بھی مطلب یہاں ایک تاریخ رہی ہے علم کا مرکز رہا ہے اور یہاں علماء اکرام کہانا جانب ہوتا رہتا ہے صاحبہ کے بات سے بھی مطلب یہاں علم شروع ہو گیا تھا اور ایمان کی حلاوات شروع ہو گئی تھی اس شہر کے اندر سمندری علاقے کے مناسبت کی وجہ سے اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت یہاں ایک مزید ہے اس کا نام کیا بتایا؟ پہل سدے اول سدے اول اس کا نام رکھا گیا ہے اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ پہلی صدی اسلامی پہلی جو صدی تھی اس دور کی مزید یہاں اس بستی میں موجود ہے اسی مناسبت سے اس مزید کا نام سدے اول رکھا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سمندر نظر آ رہا ہے ہم آپ کو زوم کر کے بتا سکتے ہیں اور جس راستے سے ہم یہاں ابھی اندر داخل ہوئے ہیں وہاں پر ایک دروازہ تھا جس کا نام بتایا ہے مکہ دروازہ تو اسی مناسبت سے اس کو مکہ دروازہ کہا جاتا تھا کہ حجاج کرام اس میں سے داخل ہوتے تھے انشاءاللہ وہ دروازے کی بھی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے یہ اس وقت پانی ابھی کافی دور چلا گیا ہے کافی دور جا کر یہ پانی ٹھیر گیا ہے اور بتا رہے کہ مہینے میں ایک آت مرتبہ یہ پورا جو ہے دور تک جب بھرتی آتی ہے اور سمندر اپنے شباب پر اور جولانگی پر ہوتا ہے تو پھر یہ پورا پانی بھر جاتا ہے برحال یہ بڑی تاریخی جگہ ہے اور اس تاریخی اور اسٹوریکل پلیس پر ہم آپ کو یہ زیارت کرا رہے ہیں رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی یہاں کی برکات اور خیر ہمیں نصیب فرمائیں آمین